مذیب بھی کچھ کرائم کی ہی بات کریں گے جنرل ہسپتال کے امرجنسی کے باہر دو گروپوں میں فائرنگ ہو گئی دو گروپوں میں فائرنگ سے شہری ندیم زخمی ہوا ہسپتال منتقل کر دیا گیا دونوں گروہوں کے ماں بین پہلے لیاقت آبات میں جھگڑا ہوا تھا پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جنرل ہسپتال کے امرجنسی کے باہر دو گروپ میں فائرنگ کا تباطلہ ہوا دو گروپوں میں فائرنگ سے شہری ندیم زخمی ہوا جسے ہسپتال منتقل کیا گیا دونوں گروپوں کے ماں بین پہلے لیاقت آبات میں بھی جھگڑا ہوا تھا پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے مناظرہ ملازہ کر سکتے ہیں جنرل ہسپتال کی یہ مناظر ہیں جنرل ہسپتال کی امرجنسی کے باہر دو گروپوں میں فائرنگ کا تباطلہ ہوا دو گروپوں میں فائرنگ سے شہری ندیم زخمی ہوا جسے ہسپتال منتقل کیا گیا دونوں گروپس کے ماں بین پہلے لیاقت آباد میں بھی جھگڑا ہوا تھا بلکل اس سے پہلے بھی جھگڑا ہو چکا تھا یہ بتایا جا رہا ہے دو گروپوں میں فائرنگ سے شہری ندیم زخمی ہوا ہے جس سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ساتھ پی ساتھ آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹس دیں گے کہ جنرل سپتال کے ایمجنسی کے باہر دو گروپوں میں فائرنگ کی نتیجے میں آپ کو بتائیں کہ شہری ندیم زخمی ہوا ہسپتال منتقل کر دیا گیا دونوں گروپوں کے ماں بین پہلے لیاقت آباد میں جھگڑا ہوا پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جنرل سپتال کے ایمجنسی کے باہر دو گروپوں میں فائرنگ دو گروپوں میں فائرنگ سے شہری ندیم زخمی ہوا ہسپتال منتقل کر دیا گیا دونوں گروپوں کے ماں بین پہلے لیاقت آباد میں جھگڑا ہوا پولیس کی جانب سب تک کیا کاروائے کی گئے یہ جان لیتے ہیں حسن خالد سے جی حسن خالد بتائے گا جی ہاں یہ لاہور جنرل ہاسپٹل کی ایمیدنسی کے باہر کا واقعہ ہے جہاں پر رات کے ہاسپٹل جو ہے وہ مدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا دو گروپوں کے درمیان رائے جگرہ ہوا جس کے بعد ایک گروپ کی جانب سے ایمیدنسی کے باہر جو ہے وہ فائرنگ کر دی گئی جس کے بعد ندیم نامی شخص جو ہے وہ فائرنگ سے زخمی ہو گیا اور فائرنگ کے بعد جب پورے ہاسپٹل میں خوف و حراس پھیل گیا مریضوں اور ان کے لوائکین میں خوف و حراس پھیل گیا جبکہ ڈاکٹر اور دیگر عملہ جو ہے وہ اس نے بات کر اپنے جان بجائی اس دوران جو ہے وہ دوسرا گروپ کا اس نے اندہ دون فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا جبکہ جو زخمی ہونے والا شخص ہے اس کو ہاسپٹل میں جو ہے وہ منتقر کر دیا گیا ہے پولیس کے تابق ان دونوں پارٹیوں کا جگرہ جو ہے وہ پہلے لیاکت آباد کے علاقے میں ہوا جس کے بعد جب ایک پارٹی کا زخمی شخص جو ہے وہ ہاسپٹل آیا تو دیگر گروپ نے آ کر حملہ کر دیا اور وہ فائرنگ کے بعد جو ہے ایک شخص مزید زخمی ہو گیا ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ہاسپٹل میں موجود جو ایمبولینس کی اور دیگر سرکاری عملات کی ان کو بھی نقصان پہنچا جبکہ پولیس نے اتسائی شواہد اکرسے کرنے کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان کی تلاش بھی چاری ہے حسن خالد بہت شکریہ آپ کا دو گروپ میں فائرنگ سے شہرین عدیم زخمی ہوا تھا جسے ہسپٹال منتقل کر دیا گیا دونوں گروپ کے ماں بین جنرل ہسپٹال کی امرجنسی کے باہر فائرنگ کا تبادلہ ہوا